اسلام علیکم کیسی ہیں آپ سب میں ہوں میں زہری شہراج کی ویڈیو میں آپ سب کو بتانے والی ہوں ٹراؤزر کا ڈیزائن ٹراؤزر کے باٹم پر جو ڈیزائن بناتے ہیں پائنچو پر اسے ہم کہتے ہیں بہت ہی اچھا اور آسان طریقے کے ساتھ میں آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں ٹھیک ہے میں نے سیمپل ٹراؤزر کی کٹنگ کر لی ہے ٹھیک ہے اس میں مجھے تیار لینڈ چاہیے جو میں نے اوپر نیفے کا مارجن رکھتے ہوئے آپ یہ دیکھ رہی ہیں اس ڈیزائن کو بناتے وقت آپ کو دیکھیں پچیسین نے مجھے تیار لمبائی چاہیے تھی میں نے ایک ان سلٹ سلائی کا مارجن لیا حالانکہ میں پانچے کے نیچے جو فولڈنگ ہوگی وہ بھی میں اسی میں ہی کروں گی اسی کپڑے سے ہی کروں گی علاقہ کپڑا نہیں لگاؤں گی تو اب میں مجھے کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے ہم نے جتنے ڈیزائن بنانا ہے اسی حساب سے ہم نے اس کی نیچے سے میرمنٹ کرنی ہوگی میں یہاں پہ تین انچ پہ سوری اڑھائی انچ پہ میں ڈیزائن بناؤں گی تو میں یہاں پہ اڑھائی انچ پہ نشان لگاؤں گی ٹھیک ہے دوسرا نشان میں میں اس سے اوپر لگاؤں گی میں ساڑھے چار انچ پہ میں نے نشان لگا لیا ہے اور ہائچ آپ نے جتنا اوپر پانچے کا ڈیزائن رکھنا ہے یہ والا ڈیزائن آپ اگر تین انچ پہ رکھنا چاہ رہی ہیں تو آپ چھے انچ پہ نشان لگائیں گی اگر آپ چار انچ پہ رکھنا چاہ رہی ہیں تو آپ آٹھ انچ پہ نشان لگائیں گی ٹھیک ہے اس لئے ابھی میں نے اڑھائی انچ پہ نشان لگایا پانچے سے اوپر پانچے کیونکہ میں نے فولڈنگ بھی اس میں سے کرنی ہے اور میں یہاں پہ سارے چار نہیں سارے پانچ انت پہ ہی نشان لگاؤں گی اور پانچ انت پہ نشان لگانے کے بعد میں اس کو کٹ کر لوں گی اس طرح سے اب یہاں پہ اس جگہ پہ ہمارا جو ہے وہ ڈیزائن بنے گا اس جگہ پہ اور ڈیزائن بنانے کے لیے آپ لوگوں کو کیا چاہیے ہوگا اس کے لیے علاق سے آپ لوگوں پٹیاں چاہیے ہوں گی اس طرح کی جو پہلے میں تیار کر چکی ہوں اس کی لمبائی کپڑے کے حساب سے ہے اور چڑھائی جو ہے اس کی میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں سوہ انچ میں نے چڑھائی دی ہے میں آپ لوگوں کو کھول کے دکھاؤں گی یہ دیکھیں سوہ انچ میں نے اس کی چڑھائی دی ہے امیدہ آپ لوگوں کو نظر آرہا ہوگا سوہ انچ چڑھائی لے لی ہے اور لمبائی میں نے اس کے ساتھ جو کنی والی سائیڈ ہوتی ہے جو کپڑے کی لمبائی ہوتی وہاں سے میں نے بلکل سیدھی پٹی جو ہے کپڑا نہیں ہونا چاہیے اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کو تھوڑا تھوڑا فولڈ کریں گے سائیڈز پر یہ دیکھیں اس طرح یہ کپڑا تھا اس کو میں نے پہلے اس طرح سے فولڈ کیا اس طرح سے اتنا ہی میں مارجن ہوں گی دوسری سائیڈ پر فولڈ کروں گی فولڈ کرنے کے بعد میں اس کو اس طرح سے فولڈ کر دوں گی اور ہم نے اس طرح پٹیاں بنا لینی ہے یہ ہم پریس کر کے یہ دیکھیں کوئی سلائیڈ نہیں لگی کچھ نہیں ہوا بس ہم پٹیاں بنا لیں گے اور اس کے بعد پٹیوں کے بعد ہمیں چاہیے ہوگا ایک پیپر آپ اخوال پیپر لے سکتی ہیں سادہ پیپر لے سکتی ہیں جردل کا کوئی پیج لے سکتی ہیں ٹھیک ہے جتنے آپ کی پانچے کی چڑائی ہوگی اسے حساب سے آپ نے پیپر لینا ہوگا یہ میرا جو پیپر ہے تمہیں کم ہے لیکن میں منیج کر دوں گی لیکن آپ لوگ جہاں جتنا آپ کی پانچے کی چڑائی ہوگی اتنا آپ لیجئے گا یہ دیکھیں یہ میرا پیپر کم ہے چڑائی میں سے اور لمبائی جتنا آپ نے مرزائن بنانا ہے آپ اسے حساب سے لمبائی رکھئے گا اب یہ دیکھیں میں نے تین انچ اس پیپر کی چڑائی دی ہے سوری لمبائی لی ہے اور چڑائی میں نے پانچے کی جتنی تھی اتنی میں نے لیے لی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے دیر دیر دن پر نشان لگاؤں گی میں نے جو باکسز بنانے ہیں میں اس طرح دیر دیر دن پر نشان لگاؤں گی 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 یہاں پر دیکھیں یہ میں لگاؤں چکی ہوں میں نے یہ اپر والے اکسا تیس کر لیا اور نیچے جو ہمارے پانچے جو ہم نے کرت کیا تھا یہ بھی میں نے اس کے ساتھ تیس کر لیا ہے اب ہم نے سمپل کیا کرنا ہے کہ اس کو اوپر والی جو سائیڈ ہے ہماری اس پہ ہم نے باری کنارے پہ سلائے لگا دینی ہے مارجن اوپر کی طرف کرتے ہوئے اوپر کی طرف نیچے پانچے کی طرف نہیں ہونا چاہیے اوپر کی طرف ہونا چاہیے میں اس کی بات کر رہی ہوں جو نیچے والا ہوگا اس کو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو یہ مارجن فولڈ کرتے ہوئے ہم نے اس طرح سے اور یہ جو ہماری پہلے سلائے لگی ہوئی ہے اس سلائے کے اوپر ہم نے اس طرح سے رکھتے ہوئے سلائے لگا دونے ہیں اس طرح سے یہ ہماری یہاں پر سلائے آئے گی تو یہ سیدھی سائیڈ پر اس کے کنارے پر سلائے آتے گی جس طرح یہ میں آل ایڈی لگا چکی ہوں یہ دیکھیں یہ میں لگا چکی ہوں یہ ہماری سیدھی سائیڈ ہے یہ سیدھی سائیڈ ہے اور یہ الٹی سائیڈ ہے اور یہاں پر ابھی میں نے سلائے لگانی ہے یہ مارچن جو ہے اوپر کی طرف کرتے ہوئے میں نے اس کے کنارے پر سلائے لگا لینے تاکہ جب یہ پیپر نکل جائے گا تو یہ جو ہماری پٹیاں ہم نے لگائی ہیں ڈیزائنی کے لیے ان میں مضبوطی رہے اور اس کے بعد ہم نے بس اپنے فٹنگ کی سلائے لگا دنی ہے فٹنگ کی سلائے لگانے کے بعد ہمارا جو ہے فروزر کا بارٹم تیار ہو جائے گا اس کے اپنے فائنل لوک اپنوں کو دکھاتی ہوں جو یہ دیکھیں ہمارا ڈیزائن جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے میں نے اندر سے اس کے پیپر جو ہے وہ نکال دی اس کے جو صرافوں پہ اس کے الٹی سائر پہ ابھی بھی ہوں گے کچھ آپ انہوں کو نظر آ رہے ہیں ہوں گے یہ جب واش ہوگا تو یہ ہماری الٹی سائر پہ یہ دیکھیں الٹی سائر پہ سیدھی پٹی پہ نہیں ہے تو جب یہ واش ہوگا تو یہ خود بخود نکل جائیں گے اگر میں آپ انہوں کو اس کے اندر سے دکھا دوں یہ دیکھیں یہ کچھ چھوٹے پیسیز ہیں جو آپ انہوں کو نظر آئیں گے اور یہ پہنا ہوا بہت ہی اچھا لگتا ہے اگر آپ اس جگہ پہ اندر آرگینزا یا نیک یا کچھ بھی لگانا چاہتی ہیں تو آپ لگا سکتی ہیں ویسے یہ بچیوں کو چھوٹے بچیوں کو پہنا ہوا بہت اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے نچے سائر لگانے کی وجہ سے اور اوپر سائر لگانے کی وجہ سے یہ جو پٹیاں ہیں یہ بہت مضبوط ہو گئی ہیں یہ مرچنالی والی سائی ہے جو دیزائن ہیں آپ بازوں پہ بنا سکتے ہیں مہری پہ آپ بازوں کی لینٹ پہ بنا سکتے ہیں سینٹر پوائنٹ پہ بنا سکتے ہیں شیر پہ بنا سکتے ہیں دامن پہ یہ آپ کی مرضی یا طریقہ میں نے آپ انہوں کو بتا دیا ہے آپ اس طریقے کا فالو کرتے ہوئے آپ کسی جگہ کمیز پہ بنا سکتے ہیں دامن پہ بازوں پہ پانچو کے جو ہے ٹراؤزر کے بارٹم پہ اپنے بزرہ کیا رکھے گا دامنے یاد دکھے گا اللہ حافظ